بلنا سید اللسل والخاتم الانبیاء وعلى آلہ المستفى واصحابه المستفى اللذین هم خیر الخلائق بات الانبیاء یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حمیمکا خیر الخلق کل حمیم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رئیتم اللذین یسبون اصحابی وقولوا لعنت اللہ علیہ شرکم صدق اللہ مولانا لذین وصدق رسوله النبی الكریم دروشیف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہزار ہزار شکر مجموعی اعتبار نال آمن اور آشتی دنال گزر گیا اکہ دوکہ واقعات ضرور ہوئے جنہ دو جنال فضا پورے ملک دی شوق سوگوار ہو گئی لیکن مجموعی اعتبار نال اللہ دا خاص ہو سر رہا کہ پورے ملک دے اندر خیریت دی امن دی فضا قائم رہی ہے گول مشجد میری نسبت نال دوستانزی بھی بڑی محبت دی نظر ہم دی ہے دشمن اور گورنمنٹ بھی اس دی خاص طورتیں نگرانی کر دیں دیتے دی ہر حرکت ہر گفتگو ہر تقریر ہر بیان خاص طورتیں زلے صوبے اور مرکزی حکومت تک جو میں تو بعد سپیشل استطلاع کی تیجان دی ہے اور میں اس ممبر تبیٹ کے نہایت ذمہ داری نال دیانت امانت نال اس فرزتوں اللہ دی فضل کرم نال او دا براہ ہونا سیال انگیز جمعہ جمع ہو بے یا زمدہ آل سنت والجمادہ جو نکتہ نظر شہادت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہو دے بارچ بھی سننے نکتہ نظر نال ایک طالب علم دے حیثیت نال بڑی تفصیل نال مہدت گفتگو کی تھی مگر عوض اندر بھی میں احتیاط دا دامن قائم رکھ الحمد اللہ آج میں ذرا چونکہ وقت گزر گیا ہے دس محرم دجڑہ حیجان سی استراب سی تناؤ سی خجاؤ سی ختم ہو گیا اس واسطے میں دو تن چیز ہوں بڑے احترام نال احتیاط نال گورنمنٹ دی خدمت اور شیعہ دی خدمت چرز کرنا چاہاں اور میرا فرض ہے میرا حق ہے اور سانو میٹ گا دی اندر ایوپڑا ہے سمجھایا جاندہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ کسی دے عقید نو چھڑو نہ سانو کے آئی جاندہ اس واسطے تین چیز اس وقت میرے پیش نظر نے جلیا آج میں دون ہوں عرض کر لیا پہلی گل تو اے ہے کہ واقستان دے اندر اگر شیعہ سنی جگڑا فساد ختم کرنا ہے واقستان دے اندر اگر شیعہ سننے جگڑا ختم کرنا ہے ادھل آل سنت نالوں زیادہ شیعہ تے جمہداری اور دوسرے نمبر تے حکومت جمہداری اگر شیعہ اور حکومت دونوں مل کے اپنے اپنی ذمہداری ادا کرن میرے نکتہ نظر نال پاکستان دے اندر شیعہ سننے فساد ختم ہو سکتے ہیں گورنمنٹ دے جیلے ذرائع تھے میری تقریر نوٹ کر رہے ہیں یا ٹیپ کر رہے ہیں یا مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ بڑے تحمل میری اصل کا لکھن جو میں کہہ رہے ہیں ملک دے اندر شیعہ سننے جگڑا فساد لڑائی دنگا قتل غارت اگر کرنی ہے ختم کرنی ہے سب تو پہلے شیعہ فرقہ اپنی ذمہداری محسوس کریں اور شیعہ فرقہ دے بھی مولوی بڑی سادی صاف گلے کہ اگر شیعہ فرقہ دے مولوی ذاکر شاعر مقرر خطیب مسننف پاکستان دے اندر شیعہ سنے فسادات تے چگڑا ختم کرنا چاہ دے پہلے کردار انہوں ادا کرنا چاہی دا اور اے کردار ہے کہ صحابہ تے تبرہ با لکیتا جائے یہ جڑے لفظ ہے تبرہ اس لفظ جدو تک کھول لیا نہیں جائے گا تے ادا معنی سمجھ نہیں آگا تبر رہے تبر رہے دا جدو مولوی معنی بیان کردہ اپنی جان چھپان لے بچان لے اور معنی کردہ تقیہ کر کے کہ جی جنا دے نال تعلق نہیں انا تو ازہر برات کرو اینو تبر رہے مثلا میں کہنا میرا ازہر دے نال کوئی تعلق نہیں کہ میں اعلان کر دینا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اے ازہار لا تعلق انو عربی زبان چھت تبر رکھے لیکن اے دا مانا اے لفظی تے اسطلاحی نہیں لیا جاندہ اس میں لے ایسی جدو کہنے کہ شیعہ تبرہ بند کرن ساڑھا مفہوم ہندائے کہ شیعہ صحابہ نو گالی گلوچ بند کرن فرق بے گیا صحابہ کرام نو گالی گلوچ اگر شیعہ بند کر دے چگڑہ ختم ہوتا ہے یہ تے انصاف تھی گال لے نا میں تو اٹھا ازنا قادم میں جمعہ پڑھنا اٹھ دن تو بعد آ کے دو کوئی بندہ سین مسجد اندر کھڑا ہو کے میں گالیاں کر دے تجھ برداشت کروگے تو اگر کوئی حکم نہیں کہ میرا دفاع کرو تو میں لکھ کتاب نہیں دیتے میں تو جمعہ بندہ میری توہین کرے تجھ میرا دفاع کرو نہ سنو میں تو کدھی تبلیغ نہیں کرتا کہ میرا تحفظ کرو میرا دفاع کرو میں نہیں کر لیکن تو اپنا دل برداشت نہیں کرے گا تو اسے کہو کہ تیس سال ہو گئے یہ پیچھے ایسی نماز پڑھ دیں ایسی جمعہ پڑھ دیں ایسی تقریر سننے اللہ توحید بیان کرتا حضور اکرم رسالت بیان کرتا اے حق دے مسائل بیان کرتا تو کیوں گانا کرتے توانو فطری دو اورتے وہ بندے دا گالی گلوج کرنا پسند نہیں آئے گا کیوں اس واسطے کہ میں تو دین دا خاتمہ تسی میتو دین سمجھ آئے فطری گال لے سوکھی جے گال لے میں جڑا چودہ سو سال تو با توانو حضور دا دین سمجھانا تسی دا سو پندرہ برے میرے پچھے نماز پڑھ کے میری توہین نہیں برداش کر دے جنہ نے نبی دی آخ پا کے دین سمجھ آتے ساڑھے تک پوچھ آیا سننی انہ دی توہین کس طرح برداش کر دے اس واسطے میں کہنا کہ شیعہ مولوی شیعہ زاق اگر ملک دے اندر فساد لڑائی چگڑا بند کر نہ چاندہ تکی کر صحابہ نو بولو لوزی اے کوئی فرقی دکھا لے یہ جو اخبار آڑے فوراں لکھ دیں دیں کہ یہ فرقہ مہاریت ہے میں ایک مضمون پیجریں اخبار نو کے فرقہ واریت اندھی کی ہے ادھ امانہ دست وزیر الاخلہ بھی دست خارجہ بھی دست گورنمنٹ بھی دست انتظامی بھی دست حکمران بھی دست کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں میں جس والد دا پتر آم تس جیڑے والد دے پتر جیڑے بھی آئے اپنے والد کے رامی قدر انہ دے بارج کو صدر وزار جھ کھڑا تو آڑے سامنے گاڑی گھڑے تس کہ ندیجی ایک میری پہلے دے تیرے نا نے بڑھ لگ پیو با وانٹ انگلین دے ہو جی بات دیکھی جائے گی میرے والد صاحب نوں گالی دن دا فطری گال لے کہ والد دے خلاف گالی برداشت نہیں ہوتی پیر دے خلاف گالی برداشت نہیں ہوتی استاد دے خلاف گالی برداشت نہیں ہوتی پیر دے خلاف استاد دے خلاف والد دے خلاف گالی برداشت نہیں ہوتی پھر صحابہ دے خلاف بھی گالی نہیں برداشت ہوتی کیونکہ صحابہ نہ ہوتی اے اللہ دی کتاب ساڑھے تک آئی نہیں سکتی اے تے انہ نے لکھی یہ سچے نہیں تے تجھے کدھر سما صحابہ تے تبرہ چھڑ دیو تبرہ دے مانا گالی گلو جگڑا ختم اس پاک سے کیوں نہیں آ دے جدو میٹنگ ہوتی ہے جدو کوئی بیٹھ کے مذاکرات ان دن ساجن نکوی سامنے بیٹھا ہوتا ہے میں اوہ دے سامنے بیٹھ دا گورمنٹ بیٹھ ہوتی گورنر بیٹھ دا نواز شریف بیٹھ شباز شریف بیٹھ سارے بیٹھ سان میں ہی یوگا لکھ ہوتی جی سادی چہرہ ہی کوئی نہیں انہ صحابہ نے گالی چھردن ایسی وٹرا کرنے سب کو سستہ سادہ ہے کیوں نہیں تو اٹھا ملہ ہٹ دا کیوں نہیں زاکر ہٹ دا ایک اللہ میں کسے ایسے جمعیت نہیں کی تھی جب احرم تو پہلے ہو سکتا چی تجھ کہنا جی جی اے دے نال تھوڑا جی اشتہال فیل سکتا ہے انتے کوئی اشتہال نہیں اور اے دے نال کھا دے اشتہال فیل میں اگر کہنا کہ میرے استاد گالی نہ دیو میرے شیخ گالی نہ دیو میرے بزرگ گالی نہ دیو اے کوئی اشتہال آلی گالا یہ میرا حق ہے میرا حق ہے میں اپنے حق نہ تکھا تو تو کرو گالی نہ دیو تبر نہ کرو اور دوسی گالی تبر را چھڑ دیو صحابہ نو سارے ملک دے اندر میں ذمہ داری نال اعلان کرنا کہ اے ساڈے جڑی تحریک احمد صحابہ یا تو آٹے خلاف جڑے منڈے نار مار تین میں ذمہ داری لینا میں مڈے انو کان غوی انہ نے لکھ کے دیتا ایسی صحابہ نو تبر را نہیں کردے گالی گلوچ نہیں کردے تیسی بھی انہ جو جدو اے آٹھ گئنے سی بھی آٹھ لکھ کردے دے آٹھ تیسی آٹھ 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 پھر گورنمنٹ نو بھی مٹی نہیں پانی چاہی دے گورنمنٹ نو بھی سر بیان آٹھ 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 پھر گورنمنٹ نو بھی اس گلدی کھوج لانی چاہی دی خورا خورا پنجابی گیند خورا کرنا چاہی دے خورا بھی لڑائی اگدی کیوں ہے تشکیز کرو جدو تسی تشکیز کرو گے جی ساڑی گال جائز ہو ایسی گال صحیح آکھ دے ہو جی اور ساڑھ تقاض صحیح ہو تسی انہا ملانی انہا زاکران انہا ملونٹی انہا مقرران انہا زاکران اس قسم دے صحابہ تبارہ کرنو والیا نو قانون دے گریفت چلیا انہا دے گلج پندہ پاؤ اور انہا نو کہو کہ اے ملک حضور نام زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تُو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نام سانو کی لوڑ چگڑائی نہیں رہن دا اس واسطے تو برہ چھاڑ دیو چگڑے ختم ہوتا یہ گلت سمجھ لئی تو میں آگے چل دا ایس محرم دے اندر کافی تک پچھلے محرمان نالوں امان تے سکون لیکن کچھ جگہ تے چگڑا پھر بھی ہویا فساد پھر بھی ہویا کیوں ہویا میں دا ویل کہنا اے اوتھ ہی اوتھ ہویا جتے شیعہ نے صحابہ نو تبر رہ لکھ رہ ہو تو سام شام تک جنرل مشرف نو بھی میری گال پہنچے دی گورنر پہنچے دی انتظام یہ نو پہنچے دی جتے کتے شیعہ نے صحابہ نو گالی دی تی گھن بھی جنرل پہنچے 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 لیکن لیکن پہنچے جنادی جنرل پہنچے مل گول گول شیعر جنرل پہنچے اندر خانپور مسجد مسجد بریل بھی مسجد ساڑھی مسجد نہیں رضا خانی مسجد دے پہنچے پہنچے جنرل کٹ کے صحابہ تبرہ کیتا تے سارے بیردے سننی نکل کے بریل بھی مقابل کرے ہو تبرہ جتھے تبرہ ہویا ہوتھے چگڑا ہویا ہونو تیس واسطے ترزیہ صدہ کرو صاف کرو جائزہ صدہ لاؤ صاف لاؤ کہ انا بھیلیاں نکاو کہ صحابہ تے گاڑی گلوج بند کر دیو میں پورے ملک دے سنیاں دی ذمہ داری گول کر دیو گاڑی بند کر دیو اور ایک گلب ہے تو انو قرآن چو دست دا کہ صحابہ نو گاڑی تے رب بھی برناس نہیں قرآن چو دست دے گال صحیح ہو تے رپورٹر لیکھ لینو انو قرآن تے یہاں دا نہیں بچانے کسی تو پوچھ لین آف دو بات صحابہ نو گاڑی بولو اے دیکھو قرآن اوز اوز باللہ من الشہیطان الرجیم بڑی صاف آیت اور تو انو سارے نو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا کیل لهم آمن نو پہلے سوارے جو دو اے ننو گیا جاندہ ہے کہ ایمان لیا آو کنبا یا اللہ کمیں ایمان لیا یہ کہ دے وانگو ایمان لیا یہ ایمان دے بھی تے کئی نمون کئی تجی کہن دے ہونا جی دو کہان دے اندر شیشے دا شو کیس لائی ہوئے آئے او دے اندر نمون آلہ تو آلہ تھان نا دے رکھے ہوئے نے تا کہ کھا کھا والا جو مطالبہ کرے میں نو آئے کپڑا چاہی دا دو کھا والا کہن دا شیشے آڑے شو کیس دی اندر پہ پسند کر کے میں نو داس اے اللہ تون جو کہنا ایمان لیا ایسی بیربان کر تین پوچھنا چانے آن ایسی کس طرح ایمان لیا یہ ازا کی لالہ آمین ایمان لیا تو سا تے لوگ پوچھ دینے کس جس طرح ایمان لیا یہ میرے ربا فرمایا کما آمن آسو اس طرح دا ایمان لیا جس طرح میرے محبوب دے سجنہ دے سجنہ نے ایمان لیا اللہ سبحان محبوب ایمان لیا ایمان لیا ایمان لیا بے مکہ آلیو ایمان لیا ایمان لیا یا اللہ سانو پتا نہیں کمیں ایمان لیا یہ سانو کو نمونہ دست دے ایمان دا ایسی اس نمونے نوے کے ایسی بے تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لیے کما آمن آسو فرمایا میرے محبوب میں ایمان کرتا انہ نو کہ اس طرح دے ایمان لیا جس طرح میرا ابو بکر تے عمر تے اس مان تے بلال ایمان لیا کما آمن آسو جس طرح انہ لوگا بے ایمان لیا اللہ نے دیا اپنی گل کر دی اگیوں پاؤنک پہن اگیوں پاؤنک تغرہ کی کی کہن دے کہن دے جی آنو امین آنو کما آمن آسو فا آ اچھا ایسی اس طرح ایمان لیا یہ جس طرح بیو کو لوگ صحابر اکاڑ لی گھٹیو کما آمن صوفہ قرآن ایک نہیں بولو ایمان لیا جس طرح میرے یار دے سجنہ نے ایمان لیا سجنہ تے اگیوں پاؤنک تبر را کی تاب بکوا آس کے تے انو میں نو کما آمن را نو سجانہ کما یار ایمان سجنہ سجنہ کما محلات تے بڑے بڑے آلات و آلہ لباس کوٹھیاں تے بھگلے چھڑ کے تیرے نال کلیاں تے اندر آکے بیٹھ گئے نے انہاں جیسا پاگل کونے ایسی انہاں پاگلہ ونگو ہی مان لیا یہ اللہ نو بولو نا یار اللہ نو غصہ آگیا قرآن نے وہ غصہ بھی ناڑی نکل کر دیتا اللہ تعالیٰ فرمان دنے کی بکواز کیتی ہے کہن لگے کما آنو امینو کما آمانا صفحہ انہاں صفیہاں بے گوفہ ونگو ایمان لیا یہ اللہ نے فرمایا او لوگو اللہ انہم ہم صفحہ جیڑے میرے صحابانو صفحہ کہن دینے او خود پاگل تھے بے ایمان او خود رکھے تھے فکے نے اس واسطے کہ جس طرح اے ابو جہل دی انہاں تے چھاپ لگی ہوئیے اسے طرح صحابہ تے میرے محمد تے چھاپ لگی ہوئیے مور لگی ہوئیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا درا کمامن ناسو اللہ انہم ہم صفحہ اللہ دے نبی اعلان کر دے جیڑا نبی دے صحابانو صفحہ آکھے گا او خود صفحہ صفحہ آکھے گا او خود صفحہ جیڑا انہم پاگل آکھے گا او خود پاگلے جیڑا انہم ظالم آکھے گا خود ظالم ہے جیڑا انہم فاسک آکھے گا خود فاسکے جیڑا انہم کافر آکھے گا خود کافرے برداشت نہیں کی تا اللہ دے چھوڑ میں دا کی کر اوہ میں تے بندہ ہویا مولوی ہویا میں تے سو دفعہ سوچ لیں گا کہ یار قید ہو جانگا یار جیل چل جانگا یار ظلم کرنگے یار میرے بچے بچیاں بھی نہیں ہو جانے اور مولوی بھی تے حجریاں جو بیٹھ کے اپنے وقت گزاری جا رہنے کمزور جاندے کوس محلے نو چھڑ جاندے کوس قوم نو چھڑ جاندے جیلی قوم دے اندر اللہ تے دین دا مزاق کھڑ آیا جاندے کسی ٹھیکا لیا چی اتھے رہنگا برداشت نہیں ہو یار پتہ تے سواستے یارو گل سنو ساڑھا سوکھا جے مطانقہ آرام نالینو ماللو اور گورنمنٹ نو بات کہاں گا میں شیعہ نو کہنا تو انو فیدہ کیے صحابہ نو گالا کٹو تو سی اگر صحابہ نو گالا کٹو گے تو آٹی گالا دے نال انہ دا کچھ کٹ جائے گا وہ تے اللہ جدون انو تولے گا اللہ جدون اللہ تولے گا اللہ کہہ گا رضی اللہ آنہم اللہ تے راضی ہے تو سی جہنم جاؤ رضی اللہ اور ایک جگہ فرما کلن 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 وعد اللہ حسنہ میرے محمد کلن جن نے بھی جنا بھی جتھے رہن والیاں نے بھی تیرے تھے کلمہ پڑھ کے تیرے نال ایمان دا رشتہ قائم کر لیا وعد اللہ حسنہ میں انہا دے نال پہدا کر لیا کہ دنیا جنت دے پچھے پچھے پھرے گی اور جنت میرے یار دے سجنہ دے پچھے پچھے پھرے گی پھرے گی توانو لفدہ کیے تُسے کیوں گالاں کر دے حضور دے یار ہر جاؤ جگڑا کتو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمان دن ایک حاجی حاجت جانے اللہ توانو بھی توفیق دے حاجت گیا تو جدو حض تو فارغ اندین پھر حاجی مدینہ شریف جان دیں ساری دنیا چے حصول ہے جیلے بھی حاجی جان دیں حاج کر مدینہ جان دیں پہلے مدینہ پھر مکہ مکرمان بیوی نے یاد مدینہ شریف گیا گو دیں ہی لیا آیا وہ تھے دیں نو لبن کہنے کی کہنے لبن وہ دیں لیا آیا تو بیع کے کھان لگے تو کہنے لگے مدینہ دیں کھٹی ہے پہ اہمی بطور حقائط کوئی اطراز مقصود نہیں سی ویسے کیا کہ مدینہ دیں کھٹی ہے رات نو حضور خواب چاہے اور فرمایا حادثہ کسے اور شہر جاؤ میرے تھی شہر تھی مدینہ تھی دیں بھی کھٹی تنو میرے تنو صحابہ اگر چنگیں نہیں لگ دیں بہت چیز چنگیاں نہیں بھی لگ دیں نکالا اور نکالی نکال میں اتنی کہندہ میں تے ایک انہا بھی حضور دے یارہ نکال ایک ایڑے ہن خود سے دی گالا ہے ایک ایڑی استعال دی گالا ہے اس واسطے پہلا میرا مشورہ شیعن ہوئے کہ حضور دے صحابہ نو گالی دینا چھڑ دیو ملک دے اندر امن ہو جائے گا اکھے جی جدو پاکستان بڑھے ہیں ادھو بھی تے کٹھے رہن دے سی میں کیا ہنکری پلیگ پہ گئی یہ ادھو کٹھے رہن دے سی ادھو اس طرح نہیں سو پاؤنک دے کتابہ اردو چھ نہیں سی چھاپتے مجلسان چھ صحابہ دے نام لے کے گالی تبرہ نہیں سی کر دے کوئی میں نہیں دے انقلاب تو بعد دوسیوں تقیئے دے پرکھتے اڑا کے رکھ دیتے صحابہ دے خلاب جباند راضی بند کر شروع کر دیتے سننے کس طرح انہوں برداشت کر سکتا چی اس واسطے تسی اپنا عمل بدل لیا سننے بھی اپنا نظریہ بدل لیا انہوں بھی موقع حلے گماؤ نہ ختم نہ کرو میرا شیعہ مولویاں نو مشورائے کہ صحابہ حضور دے یارنے حضور دے یارنوں تسی او جانے ساڑھے لئی ساڑھے لئی ساڑھے دے لو نا تو تکھ دے نے اگر کوئی انہوں گالی کر دے اپنے لئی نہیں تے ساڑھے لئی صحابہ نو کجھ نہ کیا کرو ملک دے اندر امن ہو سکتا تبرہ ختم کر دے اور گالی ختم کر دے اے تو انہوں گال کہنے تے گورنمنٹ نو کہنے اک کوئی گال کرو سو سو نار دے اک لوار دے اے یو نواز شریف نو کیا چی اے یو شہباز نو اس وے لے تے سمجھ آگی جدو میں کیا والے صاحب نے اٹھ کے میرے گلیج ہار پھائے اس وے لے تے سمجھ آگئی نواز شریف پچھے پچھے میں نو پھڑ کے اگے کر دے تا کہ آج تیرے پچھے نواز پھڑنی میں کہ میں بابی ہوں نا ان کے بابی ٹھیک ہے تو اے ذرنک کبرچٹ سی انہوں بھی اللہ کھڑ جاؤ کدھی کاماری سرکار جا رہی ہے کدھی بشتی دروازہ لنگن جا رہی ہے کدھی یکیاری سربارتے جا رہی ہے مانشاء اللہ کدھی کسے پاسے پہنچ دیئے سدھی اس سرکار کو لا یہ تو مانگ کہہ توبہ کرنے آپ ہی اللہ مہربانی کر دے گا اللہ آل تھے آن دے ہی نہیں اس واسطے میں دوسری گل حکومت رہو کہنا ہوں کہ ملک دے اندر اگر شیعہ سنی فسادات اختلافات اور چگڑا ختم کرنا ہے تو ایک قانون بنا دیو کہ جیڑا بندہ صحابہ نوں گالی گلوچ گڑے انہوں چودہ سال سزا ہوئے اللہ دیکھو تیسرے دینی ملک جمل ہو جائے گا اس پاسے آجاؤ ادھوں ایسی ہے اس گلو منوالے ایسی ڈاکٹر اسرار دی سدارت سارے مان گئے ساجن اکوی اٹھ کے ٹرپیہ میں گئے حضرت کدھ ٹرپیہ اکین لگا میں اپنی قوم سے پوچھوں گا کہ صحابہ نوں گاڑی بند کریے یا نہ اور کل جا کے اعلان کر دیتا کہ نہیں جی نہیں ہماری قوم نہیں مانتی یعنی تیری قوم اس گلت ہے ڈٹھی بھئی ہے کہ صحابہ نوں گالی کڑنی ہے جی تُسری ڈٹھے ہو تھے ایسی بھی ڈٹھے ہو کہ صحابہ نوں گالی نہیں سننے تُسری ڈٹھے ہو تھے سی بھی ڈٹھے ہو تھے کانون بنا دیو کوئی انہ لم یا بجاتوں جیڑے تُسری قانون دے ماہر وہ کل آ لئی فردے ہو انہ تو مشورے دی ضرورتنے پورے ملک دے تینی علماء سب جماعتان دے جید قائدین انہ نوں اکٹھے کر کے انہ تو فیصلہ لیلو کہ صحابہ دے گستاک تے گالی گلوج کٹنالے نوں کتنی سزا ہونی چاہی دیے دیو بندی انہوں پوچھلو بریلوی انہوں پوچھلو اہلِ حدیث انہوں پوچھلو اور سارے ملک کے ایک فیصلہ دے دن شریع عدالت انہوں پوچھلو پھر اسلامی نظریاتی کانسل انہوں پوچھلو اگر سارے ملک کے قیدن کہ چودہ سال اس بندے نوں سزا جیڑا زبانی گالی کٹے صحابہ نوں یا تحریری کٹے اور انہوں پھڑ کے ایک دفعہ ٹانگ دے ہو چودہ سال لے جے ملک کے کوئی زا کر اس بات سے آگیا تھا میں دوں آکھنا اے گل گلہ ہی بچارہ دیاالکاسمی کہنے بچارہ بچارہ میں اس بات سے کہنے بچارہ ہی ہوئے نا کہ تُسی بھی اینیا گلہ سننے تو بعد باہر جا کے یوں کہنا ہجی بات سے یہ تے صحابہ دی گل کر دے رن دے اور کسی تے پیوہ دی گل کرا کی کرا گالی دوسری دس ہو سوچ کے دس دیو صحابہ نوں گالی جائے سے ہڑی بولو تاکہ فرشتے نہ لے جاؤ ہڑی تبارہ صحابہ تے جائے سے تُسی کیوں نہیں بول دے پھر تُسی کہو جی کھلے کھانے جیل جانے تو انہوں جیرہ بچ مہاں بیٹھا ہے اے نوکے نے کھلے مارا تو انہوں کیے نے جیل پیجھنا تو ہڑی دے خیر کھالی کوئی نہیں میں پوچھ دا اجھے نے فیصلہ بات چیڑے دے وڈے علمان ہیں علمان ہیں بڑے بڑے محالے نے انہوں نے دیاں بڑے بڑے گیاں کوٹھیان بڑے بڑے مدرسیں کوئی کہندہ میرے مدرسے پنسو منڈا پڑھ دا کوئی کہندہ اٹھ سو پڑھ دا جدو صحابہ دی توہین دا مسئلہ آندہ ہے پہ آؤ ملک جل کے باندھ کر آئیے سارے حجریں آج بہر جاندے اس کام کے لئے زیاہ القاسمی کے پاس جاؤ حلوے ٹکڑے چندہ کھلان اے صحابہ اینہ نو دیو تے قربانی دی باری آئے تے پھر زیاہ القاسمی کے پاس جاؤ اور تسی بھی اس اتنا جا میں قاسمیاں پکا رہا جائے کٹ چندہ ہو بے ہونا طالب المنو دال ہی ملے چندہ اتھے ہی داؤ گے جدہ محل اچھے جنہیں شانہ اچھیا جنہیں بلڈگاں اچھیا لے کر میں اپنے رب دا فضل اور اس دے فضل دا شکریہ ادا کردا ٹھیک ہے ساڑی ہم بلڈگاں اچھیا نہیں ساڑا ایمان اچھا اور اسے ایمان تے انشاء اللہ ان کو گے کہ فخر کردا تحدیس نعمت بطار زور لا دیا اس دفعہ شہر دے رافزیاں نے کہ ایسی اسے ساکر تو اس دفعہ مجلس پڑھانی ہے فیصلہ بات دے اندر جنہیں پچھلے سال صحابہ نگالی کٹی تھی زور لا دیا رافزی نے زور لا دیا شہرگیاں نے زور لا دیا گورمنٹ نے زور لا دیا لیکن تو آدھا خاتم دٹ گیا کہ مر جانگا صحابہ نگالی کٹن والے نگالی فیصلہ بات نہیں آنتے ہیں نشاء اللہ اور نہیں آیا اور میں آتے کچھ بھی نہ ہویا شہر دیز بیر دوسرے ہاتھ تو نہ دے چمو میں کہنا ہوں نہ دے ہاتھ نہ چمو انہ دے سارا موں کھالا لیکن میرے نال کھڑے ہوکے صحابہ دے نام تے اچھی لے دیو پتہ نہیں تو آڈے ہاں بزرگی کہنوں کہتے ہیں وہ آڈے ہاں بزرگی دا ایک اپنا خاص میار ہے پتہ نہیں ہو کیا بزرگی ہے جنہی تسی لے ہی پھر دے ہو بزرگی میں نے دنی ہو سمجھ آنڈی بزرگی کلمہ تو حقین اندہ سلطان ان جائر حضور فرمادے نے سب تو بڑا جہاد کسے ظالم دے سامنے ہیں حق دا کلمہ آکھنا ایک اور کبے دا ایک اڑا مولوی ہے صحابہ نو گاڑی نہ دیو اور گورنمنٹ نو چاہی دا ہے جو قانون بنا گیا کیوں میں یہ گل کوئی ماری ہے زور نہ بولو لے کے لے جائے سارے بول کے آنکھوں کے صحابہ دے خلاف گاڑی کٹن علی علی قانون بڑھایا جائے تو چودہ سال اسنوں پندرہ سال سزا دیتی جائے جڑا صحابہ نو گاڑی گا تکڑے کرو لے کے لے جائے قانون سازی کرو دو گلہ میں کر دیتی ہے تیسری گل یہ جڑا ٹی وی تے ریڈو ہے ٹی وی تے ریڈیو یہ پاکستان گورنمنٹ دا ادارہ ہے یہ امام بڑا نہیں امام حسین ساڑے بھی نہیں یا صرف شیعہ دے نے جنا دا امام حسین ادھگڑا کرو چلو شکر ہے سارے دے نے ساڑے امان کے آلے بیعت کرام ساڑے امان دا حصہ میں پچھلے جو میں تو آلے سامنے بیان کر چکے ہیں آلے بیعت ساڑے امان دا حصہ آلے بیعت تو بغیر امان مکمل نہیں اندہ ساڑے امان ہے لیکن جس طرح ریڈیو تے ٹی وی تے شیعہ مولوی شیعہ زاکر شیعہ مستحد شیعہ خطیب شیعہ مقرر دس دن تقریران کر دے تھے ساڑا امان حسین کجھ نہیں تھی لگ دا سنی علماء نو کیوں ریڈیو تے ٹی وی تے حضرت حسین نو خراج تحسین پیش کرنے دی عزادت کیوں نہیں دیتی جاندی بولو گورنمنٹ جواب دے بھی دا جی ایسی اتراز اتراز کریے شرکہ واریت ہے حسین جس طرح شیعہ دے ساڑا بھی ہے زین العابدین جس طرح شیعہ دے ساڑا بھی ہے بی بی صغرہ جس طرح شیعہ دے بہترمہ ہے ساڑے بھی بہترمہ ہے حریر مرتضیات جس طرح توہڑے امام نے ساڑے بھی امام نے خاندان نبوت جس میں انہاں دا قابل احترام خاندانے ساڑا بھی قابل احترام خاندانے وہ جیڑا زیاؤل کاسمی یا جیڑا سنی عالم ہزارہ دے مجمع چاپنے چومچ ساداد دا آل بیعت دا حسن دا حسین دا ایتے تذکرہ کر سکنے تا جیتے اکے بندہ ہی کوئی رہی سندہ ٹی وی چی یا ریڈیو اچھا ساڑیاں ہوتھے زبانہ گونگو جان گیا سانو ذرا موقع تھے دے ایسی بھی لوگا نو دس گیا کہ حسین ہے کون سی ساڑا ہے حق کیوں کا سب کرتے ہو آلے سنت نو خیراتے تہ سین پے اس گرن لئی کیوں ریڈیو تے ٹی وی تے موقع نہیں دیتا جاندہ یہ یک طرفہ ٹریفک کیوں چلا دے ہو پھر توسی کہن دے ہو سانو کہن دے ہو فرقہ پرست توسی فرقہ پرست نہیں یہ دے گورنمنٹ خود فرقہ پرستی نو فرقہ دے رہی ہے آلے سنت دا بھی حق ہے کیوں ریڈیو اور ٹی وی تے شہادت حسین دا سکر کرنی دا موقع دیتا جائے حسن اور حسین دونوں تصویران سن میرے مصطفیٰ دے حسن دے جمال دے سانو بھی انہ دے تذکرے دا موقع دیتا جائے حسن دے حسین صحابی مصطفیٰ سن سانو بھی ٹی وی تے دستن دیتا جائے کہ صحابی دا مرتبہ اتنا اچھا ہندائے کہ حضور نے حضرت بلال نو کعبے دی چھاتے کھڑا کر دیتا فرمایا کعبے آ تو بہت بڑا ہمیں گا پر محمد دا بلال صحابی تیرے نارو بھی اچھا ہے اسے گلوں ڈردے ہونے سانو بھی موقع دے ہو ایسی بھی بیان کریے ایک یک طرف آٹھ رہے فک کیوں دلا رہے ہو اور یک طرف آٹھ رہے فک دے نقصان آتھ ہوں دے مثال دے طورتے میں ہونے مثال پیش کرنا ہوں کہ اس دفعہ ٹی وی تے شام غریبہ نشر کیتے گئے ایک دنیں کیتے گئی ایک رات میں جیلی رات نوں شام غریبہ نشر ہوئی ٹی وی تے میں ساری سنی ریکارڈ کی تھی اس مقرر نے ٹی وی تے آکھیا کہ رابد کور دو عوضے نے ایک عوضہ نبوت دا ایک امامت رابد کور دو عوضے نے ایک نبوت دا ایک امامت دا نبوت ختم ہو چکی ہے ابراہیم نو رابنیا کینی جائلو کا لنا سے اماما اے عوضہ جڑائے نبوت تو اجا لگ دا ہے جیدہ وادہ ابراہیم دے نال ہو ریا ہے اور اے امامت کیا متقربے گی گویاکیوں نے ٹی وی تے سارے جمہور مسلمانہ دے اکیتے دی نفی کی تھی ایسی کہنے امام ہو ہندہ ہے جڑا نبی تھا نائب ہندہ ہے اور شیعہ ذاکر نے کیا امام ہو ہندہ جڑا نبی تو بھی اچھا ہندہ مانے دنیت کوئی فرض جڑیا ہی نہیں جڑا اللہ دے نبی تو چاہو سکے اس توہین ہے نبوت ہی توہین ہے اور تو آنی ٹی وی تے ہوئی ہے اور تو سی سارے برداشت کی تھی بیٹھے ہو ایک زیادہ القاسمی گرہ تکلیف نہ لے گا حساس ہی نہیں توہنے ایدہ تے میں پھر کسے بھی لے تقریر کرانگا کہ امامت کہنوں کہندے خلافت کہنوں کہندے میں کرانگا تقریر ایدہ تے بھی کیونکہ میرے کول الحمدللہ اللہ دے فضلنا القرآن و حدیث دا زخیرہ ہے میں برساتی مہنڈک نہیں وہ جہنے محرم چھت سال بعد ایک کوئی تقریر کرنی ہے دا محرم نو وہ دے کل کی علم ہو سکتا ہے علم تے ہوتھے پتا لگتا کہ ہر جمعہ بیٹھ کے تو آٹھے سامنے ڈیڑھ گھنٹا خطاب کرنا پہندہ ہے تو انہوں تے میں کوئی پچھلے جمعہ دی کالبی سنا ہوا تے میں انہوں تے مدنی مدلے آرے انساری گہن لگ دندے آج تیاری نہیں کی تھی مول بھی چلو میرا ہو ٹی ٹی پھش اے بیٹھا پوچھلو عرشد گیدنگے ناکد حالے مسیطوں بھی نہیں نکلنگے تے داس محرم نو سال چے کو تقریر کرنی راتھ لئی جائے او دا جگڑا کوئی علامہ پاندی ضرورت ہے میں تقریر کرانگا یہ دیتے انشاءاللہ کہ امامت کی ہندی ہے خطابت کی ہندی ہے خلافت کی ہندی ہے اور پھر میں تنو دسانگا کہ جے امام دا اے مان ہے تاد بھی صدیق ہے جے خلیفہ مان ہے تاد بھی صدیق ہے جنو دسانگا میں ثابت کرنگا قرآن چو انشاءاللہ کہ امام کے نو گندل جنو دسانگا پھر میں خلیفہ کے نو گندل تنو پھر یہ بھی میں دسانگا کہ ایک امیر المامنین ہندہ ہے ایک خلیفہ المسلمین ہندہ ہے یہ بھی تنو سننا پہا گا سندی صاحب ایک امیر المامنین ہندہ مومنا دا امیر ایک خلیفہ تلمسلمین ہندہ ہے مسلمان نا دا خلیفہ لیکن ایک کوئی مان دا پتر سی جنو امیر المامنین بھی سی امیر المسلمین بھی سی خلیفہ تلمسلمین بھی سی خلیفہ رسول اللہ بھی سی انہوں سے دیکھنے یہ پھر میں کھول لانگا شیشی یو دی خوشبو تقسیم کرانگا میں احتجاج کرتا ہوں میں گورنمنٹ رو ایرس کرانگا کہ توڑیاں انہا بے احتجالیاں دی وجہ نال ملک دے اندر شیعہ سننی چکڑا ہوں دا ہے کہ تسی ایک فریق نو کھلی چھٹی دے دن دے وہ جو چاہ دے نے زبان دے اندر آندہ تے کہن دے جاندے اسے انہوں چیکی نہیں کر رہے دوسرا نصیر علیہ اجتہادی وہ دی انہوں نے دنے کیسٹ لائی آپ تو مر گئے غالبا پسلے سال دی شام غریبہ انہیں تقریر جائے ایسا ریڈ ٹی وی تے میں خود سنے ہوں میں نو جتھے مرزی بھلالو میں خودی تقریر دے لفظ سنا رہا تسی بھی سننا ہوں جسنا ایک گاڑی ہے صحابہ اس نے گیا اردو حضور مکان ایک ہے کان ایک ہے جگہ ایک ہے کسی کان پہ چلے جاؤ کان ایک مکان ایک مکین دو ایک جہنم کا ہے ایک جنت کا ہے حالی تسی بھی نہیں سمجھے میری ہر جو میں تقریر سنتے تسی نہیں سمجھے تھے اے جڑے سی آئی ڈی آڑے جڑے اللہ میں یہ بجہ لے بھی پہ ہوئے نہ کی سمجھ لیے فیروں نے کیا فیر فیروں نے کیا ذراہ در دیکھنا کان ایک اسی کان سے کوئلا بنا انہیں دیکھیا تھانڈ ہے نا پہ یوں نو اسی کان سے کوئلا بنا اسی کان سے ہیرہ بنا اب اگر کوئی کہے حضور کان تو ایک ہے جگہ ایک ہے رہتے یا کٹھے ہیں گویا روزہ رسول گویا انہیں نہیں کیا روزہ رسول کان ایک جگہ ایک کیا فرق پڑا حضور کوئلا بھی تو ایک ہی جگہ سے نکلا ہیرہ بھی تو ایک جگہ سے نکلا اور پھر اگیا کیا کہ کولا انگیٹھی میں گیا اور ہیرہ بادشاہ کی دستار میں گیا تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے کہ اگر کان ایک ہو تو بنانے والا کولے کو جہنم بھی دیتا ہے ہیرے کو بادشاہ کی دستار میں جھوڑ دیتا ہے گویا کے جڑے روزہ چنے جس طرح کولے آڑے کولی دی جگہ چلے گئے ہیرے ہیرے دی جگہ چلے گئے کیا فرق بڑھتا ہے ٹی وی فیروں نے کہا اے دنالو بھی مکرو اے در دیکھو سنیوں تو انہوں نے گلہ سمجھان لے اسانوں درد جگر گردہ کر کے محرم تو پہلے اگر گزارش کردہ پہلے میں سنی نہیں تھی اے شاہ میں قریب آئے اس محرم دے اس نے کیا پاک ایک باز وہ ایسی جو تقریر ہیں جو کہنے ہیں روزہ ایک جنت ریاض الجنہ ایک تو اس روزے میں کوئی ناپاک جا سکتا ہے ایسی جو یہ کہنے ہیں انہیں ایدہ جواب دیتا باغ ایک ڈالی ایک فول ایک جگہ ایک اسی فول میں کانٹے بھی ہیں پتیاں بھی ہیں فول کا اور حکم ہے کانٹے کا اور حکم ہے کوئیہ کے روزے دی اندر دیڑے تسی فخر نال بیان کرتے ہو کہ ابو بکر تے عمر بھی انہیں کیا کنڈے نہیں گلاب دے فول لال مکان ایک نہیں جگہ ایک نہیں ڈالی ایک نہیں حکم دو یہ ٹی وی تے بھیان ہو رہے ہیں شام غریبہ پڑی جا رہی ہیں اور سارے ملک جو کسے نہیں دے تھے احتجاج کی تا کتے گئے سنی مولوی کتے گئے سنی خطیب کتے گئے دین دے ٹھیکے دار کتے گئے کھلہ جمع کرنا لے کتے گئے زکاة لہنا لے کتے گئے دینی مدارد ساڑھے پانسو ساڑھے ہٹسو جہنم جانے پانسو تے ہٹسو انہاں دا فائدہ انہاں ٹوپیاں دا انہاں ہسران دا انہاں کشبوہں دا فائدہ جہ تیرا وجود صحابہ دے کامنا آیا تیرے وجود دا فائدہ کی بزار چھے جاؤ آج جی چلے جاؤ خوانے بزار چھے پھولاں دی دوپا انہوں گینہ جی ایسی کنڈے لینہ آئے ہیں وہ گئے گا جاؤ اے اکل ہے کنڈے تھے کتے کی کہہ رہے ہیں تو آگا جی میں نے کنڈے چاہی دن ہونے گیا کیرے کنڈے چاہی دن میرے گو تو کوئی کنڈا نہیں تو کوئی کہوے جی کہ میں لامی ابو جلال بجھا کڑوں نا پھول دے بیچ کنڈے نہیں وہ گئے گا تیرے تی لانت ہو جاؤں دی کنڈیاں دی پھولا نار یاری لگی کنڈے تھا نام ہی بدل گیا انہوں پھول کہن دے انہوں کنڈا کہن دے بیگم کل شوم نواز گئی بار دے اندر خطاب کرن کسے نے نہیں کیا کیوں دے کنڈے پائے گئے سب نے کیا کیوں دے پھولا دے ہار پائے گئے معلوم ہویا کہ اگر پھولا دے بیچ کوئی کنڈے ہے بھی اللہ نے پھولا دے مزاج دے نال انہوں کنڈیاں نو بھی ایسا خوشبودار بناتا کہ پھول اوہ تو جدا نہیں ہندہ اوہ پھول تو جدا نہیں ہندہ شیخ سادھی دے کل سنا کے پھر تقریر بس کریں بابا ساڑھی ساڑھا مرشد ہے سبحان اللہ اوہ کہنے دیں ایک دن بابا ساڑھا مرشد ہے میں نو ایک مٹی لیا کے دیتی تے میں مٹی جدوں ناک دے نال لائی تے سجنوں میں تو انہوں کی دا سامنو مٹی جو خوشبو آئی بابا جی فرما دیں بدو گفتم کے مشکے یا بیری کہ حضبو اے دلاو اے زیتو مستم میں اس مٹی نو پچھیا کہ نہیں مٹی ہے مشکے تو یا عمبر جدوں دی تو میری مجلس دیں اندر آئی ہیں لپٹھائیں لپٹھائیں خوشبو آئیں خوشبو آئیں بابا تیریاں خوشبو آئیں دیکھ کے مست ہو گیا تے مٹی گین لگی بابا جی اگر سوک دے اندر آؤ تے میں دسا میرے تو خوشبو کیوں آ رہی ہے وہ گفتا من گلے نا چیز بودم بابا جی میں اوئی مٹیاں جنو پیران ہیٹ لے کے مسل کیا گے ٹھور جانا کدھی توجہ بھی نہیں دیتی کیڑی مٹی ہے جنو میرے پیران دے ہیٹا آگئی جس بیچارے نو پوچھ دا کوئی نہیں بابا آج اسے مٹی تو تنو خوشبو آ رہی ہے او دی وجہ بھی میں تنو دس دیاں مدتے باگول نشستم تھوڑے جے دینوں اے نے کوئی اللہ دا بندہ میرے تے لا کے گلاب دا بوٹا لا دیتا او بوٹا جدوں دا جواہنوں اے او دے پھول کھڑ دے نے تے پتیاں میرے تے ڈگھ دیاں نے او آپ بھی خوشبو پد بند دیندہ ہے اور میں نو بھی خوشبودار بنا دیندہ ہے با گفتا من کی لینا چیز بودم ولیکن مدتے باگول نشستم اگلا جملتی مصراتی عجیب یا کیا جمالے ہم نشیدر من اثر کرد جمالے ہم نشیدر من اثر کرد وگر نہ مانو ہما خاکم کے ہستم بابا میں او یوں میٹیاں میرے جیسیاں لکھاں کچھ جیاں پھر دیاں نے لیکن پھول دی یاری نے میں نو بھی خوشبودار بنا دیتا فیصل آبادیاں جے میں ہوتھے کراچی ٹی وی سٹیشن تے ہوندہ تے میں ہون ساکر نو کرے بان تو پکڑ کے پوچھ دا جے پھول گھوڑ کرنا درہ سبان اللہ دیت چال لابے میں انہوں گرے بان تو پکڑ کے پھڑ دا جے پھول مٹی نو خوشبودار بنا سکدہ ہے پھر رسول ابو بکر تے عمر نو بھی خوشبودار بنا سکدہ ہے جمالے ہم نشین درمن نہ سرکرد وگر نہ جے اللہ نے پوچھ لیا ابو بکر سبان اللہ کہہ دیو نا چھوڑ ابو بکر عمر او یا راجتے توہڑے چھوڑی بکرے نے اے میں توانو بے خوشبودار بیاں توہڑے بچھو نبوبتیاں لپتاں آ رہیانے تے جے ستیک نے زاکرا جے عمر نے اتھے کہتا ربا اے ساڑے بچ دی گال نہیں اے جڑا خوشبودارا ساڑے ناڑ ستا بے آسی جے داندہ آپ خوشبودار سے تیسانوں میں خوشبودار بنا گیا جے دوستو صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ دینال ستے پہنے نبوبت دی خوشبود آسر ہو اسے رنگ جرنگے گئے اس واسطے میں احتجاج کرنا میں گورمنٹ تو مطالبہ کرنا کہ ٹی وی تے ریڈیو تے شام غریب بندیاں اوہ تقریران جڑیاں نشر کرتے ہو انہا تے پابندی لائی جائے اور اگر تو اڑے واسطے انہا تا نشر کرنا ہو فرائض منصوی تے شامل آئے پھر علماء آل سنت دا ایک بوڑ بنایا جائے جدو تک کسے ساکر تے ملان دی تقریر علماء آل سنت چیک نہ کرنا انہا ریڈیو ٹی وی تے نشر کرنے دی اجازت نہ دی یہ صحابہ دی توہین ہے ایسی اے برداشت نہیں کر سکتا مردو میں تقریر